اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیر خریت سے ہوں گے تو سب سے پہلے بہت زیادہ معذرت کے کافی ٹائم لے لیا نئو ویڈیو بنانے میں تو جو لوگ میری ویڈیو پائل دفعہ دیکھ لیں ان کو میں اپنا انٹرڈیکشن دے دیتا ہوں میرا نام ہے سید مویز علی قازمی میں ازاد کشمیر مدفرہ باد سے بلاؤں کرتا ہوں میں نے اپنے ایف ایسی کی ہے جی سی او لاہور سے اور میں ابھی کرنٹلی ٹرکی میں رہ رہا ہوں اور ازمیر میں دو کس ایلول یونیورسٹی ہے وہاں پہ میں نے بھی ریسنٹلی ایڈمیشن لیا ہے بزنس ایڈمیشن ڈیپارٹمنٹ میں تو آج کا میرا ویلاغ ہے ٹرکی کے ایڈوانٹیجز اینڈیس ایڈوانٹیجز کے بارے میں کہ کیا آپ کو ٹرکی اپنی سٹیڈی پرسیو کرنے کے لیے آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے تو بغیر وقت ضائع کی ہے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور ایڈوانٹیجز کے ساتھ میں اپنی ویڈیو شروع کرنا چاہوں گا کہ ٹرکی آنے کے کون کون سے مین ایڈوانٹیجز ہیں جی تو فرسٹ او فال جو سب سے مین ایڈوانٹیج ہے ٹرکی میں سٹیڈی کرنے کا جو جس کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے لیے ایک آسانی ہے کہ ٹرکی میں جو پبلک یونیورسٹیز ہیں جنہیں ہم نارمالی گورنمنٹ یونیورسٹیز کہتے ہیں ان کی جو فیسز ہیں وہ بہت زیادہ افورڈیبل فیسز ہیں ایس کمپیر ٹو پاکستان اب جیسے کہ میں ٹرکی آیا تھا اور میں صرف جیسے کہتے ہیں کہ یہ مین پوائنٹ دیکھ کے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں نے ٹرکی اپنی سٹیڈیز کرنی اپنا بیچرز میں ٹرکی سے کرنا ہے تو جیسے کہ پاکستان کی کچھ یونیورسٹیز ہیں کامپ سیٹس، نرز، فاسٹ اچھی اچھی یونیورسٹیز ہیں ان کی فیسز کافی ہائی ہیں تو ان کی فیسز پر سیمیسٹر بھی ہیں 1 لیک 20,000، 1 لیک 30,000 کے قریب قریب ان کی فیسز ہیں پر سیمیسٹر تو ٹرکی کی جو ایک اچھی گورنمنٹ یونیورسٹی ہوگی پبلک یونیورسٹی ہوگی اس کی میکسیمم بھی اگر آپ فیسز لے لیں تو پر سیمیسٹر فیسز اس کی زیادہ سے زیادہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی فیسز ہوگی 80,000 ہو جائے گی 90,000 ہو جائے گی اور ابھی جس کی یونیورسٹی میں میں سٹڈی کر رہا ہوں دوکوزیلل ترکی کا تیسرا بڑا شہر ہے ازمیر اور کافی اچھی یونیورسٹی ہے رینکنگ وائز بھی اچھی ہے کیمپس وائز بھی اچھی یونیورسٹی ہے اس کی فیسز پر سیمیسٹر فیسز ہے پاکستانی 45,000 روپیز بزنس ایڈمیسٹریشن ڈپارٹمنٹ کی تو یہ فیسز جو ہے ویری کرتی ہے آپ کی ڈپارٹمنٹ کے حساب سے تو سب سے جو مین ایڈوانٹیج ہے ترکی سٹڈی کرنے کا جو آسانی ہوتی ہے بچوں کے لیے وہ ہوتی ہے کہ فیسز کوائٹ افورڈیبل ہیں ترکی میں تو فرسٹ ایڈوانٹیج یہ ہو گیا سیکنڈ ایڈوانٹیج ہے کہ آپ کو ترکی میں بہت ایکسپوئیر ملے گا یہاں پہ بہت زیادہ فارن سٹورنٹس ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دنیا کی ڈیفرنٹ کنٹریز سے جب آپ کو سٹورنٹس ملتے ہیں آپ کا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو آپ کی جو ہے سوچ جو ہوتی ہے وہ چینج ہوتی ہے یہ آپ کمپیر کر سکتے ہیں جو سٹورنٹ باہر پڑھ رہے ہوتے ہیں جو پاکستان میں پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کی سوچ میں ان کے اٹھنے بیٹھنے میں ان کی کانفیڈنس میں بہت زمین اسمان کا فارق ہوتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ یہاں پہ آپ کو بہت فارن سٹورنٹس ملیں گے انٹرنیشن سٹورنٹس ملیں گے تو یہ ایک 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 سپوئیر آپ کو اچھا مل جاتا ہے ٹرکی میں سٹڈی کرنے کا تو یہ سیکنڈ ڈوانٹیج آگیا ٹرکی میں اور میں نے اصل میں ریجسٹر میں لکھ کے رکھے ہوں میں بھول نہ جاؤں پوائنٹس تو میں آپ کو ساتھ ساتھ دیکھ کے یہاں سے بتاؤں گا تھرڈ ایڈوانٹیج آ جاتا ہے ایڈوانٹیج آ جاتا ہے ایڈوانٹس ایڈوانٹس تو آپ سامنے سنو ہی ہوگا اس بارے میں یہ ایک ایسی اپورچونٹی ہے کہ جو ڈیزرونگ ویل ڈیزرونگ سٹورنٹس ہوتے ہیں وہ کافی آگے جا سکتے ہیں اس اپورچونٹی کے ساتھ ٹرکی کی جو پبلک یونیورسٹیز ہوتی ہیں گورنمنٹ یونیورسٹی ان کے ایگریمنٹ ہوتے ہیں یورپ کی یونیورسٹیز کے ساتھ تو ایک ایسا پرگرام ہوتا ہے ریسمس پرگرام آپ ایک سمسٹر ٹرکی میں پبلک یونیورسٹی میں پڑھنے کے بعد ٹیسٹ ہوتا ہے ریسمس آپ وہ دے سکتے ہیں اور اگر آپ اس میں پاس ہو جاتے ہیں اور بھی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں اگر آپ ان کنڈیشنز پر پورا ترتے ہیں تو آپ اپنی سمسٹر ایک یا دو اس کے بارے مجھے کھئی کنفرم پتہ نہیں ہے لیکن ایک یا دو سمسٹر آپ یورپ کی کنٹریز میں جا کے آپ پڑھ سکتے ہیں جیسا کہ جرمنی ہو گیا پولینڈ ہو گیا چیز ریپبلک اس طرح کی آپ کنٹریز میں جا کے اپنے سمسٹر وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں تو یہ بہت بڑا ایڈوانٹیش ہے ٹرکی میں پڑھنے کا اور جو ایڈوانٹیش ہے پانچ ہوا ٹرکی کا جو انوائرمنٹ ہے کافی اچھا ہے یہاں پہ آپ پڑھنے کے ساتھ ساتھ کافی ٹریکلنگ والا کر سکتے ہیں انجوائیمنٹ آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جیسے کہ میں ولوگنگ کر رہا ہوں آپ ولوگنگ کر سکتے ہیں یہاں پہ بہت سارا آپ کو کانٹینٹ ملے گا ولوگنگ کے لئے اور مطلب کہ انجوائیمنٹ کر سکتے ہیں آپ کافی اچھا یہاں پہ ماحول ہے بہت سب کہتے ہیں کوئی کسی کو تنگ نہیں کرتا سب اپنے کام سے کام رکھیں گے جو آپ کا دیلائپ کر سکتے ہیں تو یہ جو ہیں جو میں نے باتیں نوٹ کی ہیں ایڈوانٹیجز ہیں یہ میں نے آپ کو بتایا ہے ایڈوانٹیجز اب ہم بڑھتے ہیں ڈیس ایڈوانٹیجز کی طرف تو سب سے جو بڑا ڈیس ایڈوانٹیجز ہے ترکی میں پڑھنے کا وہ ہے لینگویچ بیریئر جس نے مجھے بھی بہت تانگ کیا اور ہنڈر پرسنٹ شور ہوں کہ جو بھی یہاں پہ نیا بچ چاہتا ہے پڑھنے کے لئے اس کے لئے جو مین پرابلم ہوتا ہے یہاں پہ وہ ہوتا ہے لینگویچ کا یہاں پہ بہت زیادہ لینگویچ بیریئر ہے ترکی میں اور یہاں پہ بہت زیادہ کم لوگ انگلیش بولتے ہیں ترک جو لوگ ہوتے ہیں ان کو انگلیش نہیں آتی سے اتنا ان کو بہت شوق ہوتا ہے انگلیش بولنے کا مگر ان کو آتی نہیں ہے افسوس وہ بول نہیں سکتے انگلیش تو یہ سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے سٹوڈنٹس کو وہ یہ ہوتا ہے لینگویچ بیریئر کا مجھے ٹرکی آئے میں تقریباً آٹھ سے نو مہینے ہونے لگیں اور میں نے آٹھ سے نو مہینے میں اپنے بھی لینگویچ کمپلیٹ کی وہ بھی کمپلیٹ نہیں کی میں نے اب ایک کورس اپنا چھوٹ دیا کیونکہ میرا یونیورسٹی میں امیشن ہو گیا تو میں نے یہاں پہ یہاں سے سرے میں اپنا لینگویچ کورس کمپلیٹ نہیں کر سکا اس سب سے مین پرابلم ہے وہ ہے لینگویچ بیریئر کیونکہ ٹرکیش لینگویچ آسان لینگویچ نہیں ہے اس کو سیکھنا پڑتا اس کو سیکھنے کے لیے کافی میند کرنے پڑتی ہے کافی ٹائم دینا پڑتا ہے یہ نہیں ہے کہ یہ بیٹھے بیٹھے آپ کو آ جائے گی آپ نیٹ سے سیکھ لیں گے کافی لوگ کہتے ہیں آپ ڈراماز دیکھیں ڈراماز سے آپ کو لینگویچ آ جائے گی ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا آپ کو کورس لینا پڑتا ہے اس کے لیے اور کورس میں اچھا ہاسا ٹائم آپ کو ضائع کرنا پڑتا ہے لینگویچ سیکھنے کے لیے جو کہ میں نے سیکھکھی ہوئی ہے لینگویچ لینگویچ اب یہ ہے کہ میں نے B2 لیول ہوتے ہیں C1 تک اب میں نے B2 تک لینگویچ کمپلیٹ کی بھی ہے لیکن میں پھر بھی اپنے اپنے اپر اتنا کانفیڈنس نہیں ہے میرا کہ میں کسی اچھی جگہ بجائے کہ ٹرکیش میں کوئی سپیچ کر سکوں کچھ بول سکوں کیونکہ سب سے جو مین پرابلم ہے وہ یہاں ٹرکی میں language barrier آپ کوئی بھی کام جو ہے اپنا انگلیش میں نہیں کر سکتے آپ کو یہاں پہ survive کرنے کے لئے ٹرکی میں رہنے کے لئے language must ہے must آپ کو سیکھنے پڑے گی language ہے یہاں پہ کوئی دوسرا option نہیں ہے آپ کے پاس اب جو نئے سٹونٹس آ رہے ہیں وہ سوئتنے کہ ہم ٹرکی جائیں گے وہاں پہ ہم انگلیش بول لیں گے لینگلیش سیکھنے کوئی ضرورت نہیں ایسا نہیں ہے اب ٹرکی نے جو رول کار دی ہے ٹرکی میں جو بھی نئے سٹونٹس لے رہے ہیں وہ انگلیش میں چاہے ان کا ڈپارٹمنٹ انگلیش میں ہے یا چاہے ٹرکیش میں ان کو انہوں نے language سکھانی ہی سکھانی ہے اب میرا ایک ریسنٹلی دوست آیا ہے پاکستان سے اس کا department انگلیش میں ہے 100% انگلیش میں department ہے اس کا لیکن اس کو بھی انہوں نے کہے کہ آپ نے maximum بی وان تک آپ نے language course کرنا ہی کرنا ہے اب وہ سیکس مانس پہلے language course کرے گا اس کے بعد اپنے university سٹارٹ کرے گا تو main جو problem ہوتا ہے ٹرکی میں سٹونٹس کو وہ ہوتا ہے language کا تو یہ بہت بڑا problem ہے جسے میں نے first میں نوٹ کیا ہوا ہے language barrier ہے تو دوسرے problem کے بارے میں ہم چلتے ہیں اب جو middle class students ہوتے ہیں پاکستان سے جو آتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہم ٹرکی جائیں گے ہم ساتھ ساتھ اپنی studies continue کریں گے ساتھ ساتھ ہم part time work کریں گے جس سے ہم اپنے expenses نکال سکیں تاکہ ہم گھر سے پیسے نہ منگائیں تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے کہ آپ ساتھ سات پڑھیں گے اور ساتھ سات پارٹ ٹائم کام کریں گے ٹرکی میں اور ٹرکی میں جو ہے آپ کو part time کام بہت بہت مشکل سے ملتا ہے ہاں except Istanbul and Izmir جو دو تین بڑے شہر ہیں اس میں آپ کو مل سکتا ہے لیکن اس کی بھی شہرتی ہوتی ہے کہ آپ کو language آنی چاہیے جس بندے کو language نہیں آتی تو وہ میرے خیال سے کسی کام کرنی ہے ٹرکی میں کیونکہ کام تو وہ کار نہیں سکتا اور studies کے لیے بھی schooled language کی ضرورت ہے تو language master ہے تو اب اس سوری میں بات کر رہا تھا part time work کے بارے میں تو part time work کے لیے بھی آپ کو language کی ضرورت پڑھتی ہے اور ٹرکی میں جو ہے آپ کو part time work بہت بہت مشکل سے ملتا ہے جو چھوٹے city رہتے ہیں اب میں پہلے دوسجے میں تھا دوسجے نام کا ایک city تھا وہاں پہ میں نے تقریباً سات مینے گزا رہے ہیں تو ان سات مینے میں نے کافی part time work کوشش کی کہ مجھے کوئی part time work مل جائے لیکن part time work بہت مشکل ہے ٹرکی میں find کرنا it's very difficult to find part time work in ٹرکی تو ابھی میں ازمیر میں ہوں یہاں پہ میں نے part time work کیا ہے کچھ حرصہ لیکن آپ ساتھ ہی studies اور ساتھ ہی part time work نہیں کر سکتے تو یہ آگے second disadvantage ٹرکی میں study کرنے کا کہ آپ کی یہ سوچ بہت غلط ہے کہ آپ ٹرکی آئیں گے اور آپ ساتھ ان کریں گے اور ساتھ آپ study کریں گے یا تو آپ study کریں گے یا آپ صرف ان کریں گے اور ان بھی آپ اگر آپ کسی بڑے city میں پڑھنے تو آپ وہاں کر سکتے ہیں یہ چھوٹی city Istanbul, Izmir, Ankara یہ تین بڑے شیئر ہیں ٹرکی کے یہاں پہ آپ part time work کر سکتے ہیں کونیا کونیا میں بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو work مل جائے گا اس کے علاوہ آپ کو بہت مشکل سے work ملے گا ٹرکی میں تو disadvantage number three scam ٹرکی میں جو لوگ ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ کوئی foreigner بچہ ہے کوئی نیا بچہ ہے strange بچہ ہے ان کے ملک میں ٹرکی سبان میں کہتے ہیں یبان جی اب یہ جو ورڈ ہے سن سن کے ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم انسان ہی نہیں ہے ہم کوئی دوسری سپیشی ہیں کوئی دوسرے کسی جیسے کہتے ہیں کہ پلینٹ سے آئے میں تو یہ لوگ جو ہے بہت scam کریں گے آپ جب یہ دیکھیں گے کہ آپ foreign students ہیں تو یہ آپ کو scam کا نقشہ کر دیں گے ہر چھوٹی چیز آپ پہ scams بہتے ہیں foreign students کے ساتھ ڈس آڈ آنجی نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں residence اگر تو آپ پبلک یونیورسٹی میں اپار ہیں تو mostly آپ کو ہسٹلز مل جاتے ہیں مگر وہ ہی چلتے ہیں اس بات کی طرف بڑے شہر کے بڑے مسئلے بڑے شہروں میں آپ کو ہسٹلز بہت مشکل سے ملتے ہیں میں دوسرے میں آیا تھا وہاں پہ مجھے ہسٹل مل گیا تھا اگر آپ کو ہسٹل مل جاتا ہے تو آپ بیسٹ ہے ہسٹل بہت آپ کو لیکن اگر آپ کسی بڑے سیٹی میں رہ رہے ہیں وہاں پہ آپ کی یونیورسٹی وہاں پہ آپ پہ پڑھ رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ہسٹل ملنا بہت مشکل ہے آپ کو وہاں پہ فلیٹ لینا پڑے گا اب فلیٹ جب آپ لیتے ہیں تو اس کے جو ہاؤس آنر ہوتے ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ آپ foreign students ہیں تو وہ آپ کو جو رینٹ ہے ڈبل کر کے بتاتے ہیں جو نورمل ترک لوگ پہ کرتے ہیں ڈبل آپ کو رینٹ بتائیں گے آپ سے extra deposit لے لیں گے مطلق اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں یہ بھی scam میں ہی شامل ہوتا ہے یہ آپ کو residence کا یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس چیز کے لئے بھی آپ کو language masked ہے آپ لینگویج کے بغیر رینٹ بھی کچھ نہیں رہ سکتے آپ گھر رینٹ نہیں کر سکتے sorry آپ گھر رینٹ بھی نہیں لے سکتے لینگویج جو ہے ہر چیز میں شامل ہے لینگویج کے بغیر آپ یہاں کچھ بھی نہیں کر سکتے چلتے ہیں اب اپنے point number 5 پہ last point ہے ہمارا وہ آ جاتا ہے کہ جو ترکی میں public universities ہیں بے شک آپ کا department انگلیش میں ہیں مگر اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوں گے وہ آپ کو ترکیش میں ہی بڑھائیں گے اب ان کی ترکیش history آ جاتی ہے وہ ایک compulsory subject ہے اب آپ ہی سوچ ہوں گے کہ ہم نے department select کے انگلیش میں تو ہمیں ترکیش کیوں پڑھا رہے ہیں وہ لوگ بلکل ایسا ہی ہم بھی سوچ رہے ہیں کہ ہمارا department انگلیش میں ہے مگر انہوں نے کیوں must کی یہ ترکیش لینگویج سیکھنا تو اب پہلے تو پھر بھی جو students تھے ان کے لئے لیکن اب جو new students آ رہے ہیں ان کے لئے یہ must ہو گیا کہ وہ بی بان تک اپنا لینگویج کورس کریں گے اس کے بعد انگلیش میں آ کر سکتے ہیں تو بیشک اگر آپ کا کورس آپ کا department انگلیش میں ہے تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ضرور ہوں گی جو آپ کو ترکیش میں ہی پڑھنے پڑھیں گے تو یہ بھی ایک بہت بڑا problem ہے ترکی میں study تو آپ ہم بڑھتے ہیں اپنے conclusion کی طرف آپ کے سامنے میں نے ترکی میں study کرنے کے advantages اور disadvantages جو کہ میں نے face کی ہیں اور جو باقی students ہیں experience کرتے ہیں وہ collectively میں نے رکھ دیا ہیں advantages بھی میں نے آپ کو بتائے ہیں اور disadvantages بھی بتائے ہیں اور یہ آپ تک ہے کہ آپ میری ویڈیو کو کس وے میں لیتے ہیں آپ اس کو advantages پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں اب میرا کام تھا آپ تک یہ چیز پہنچانا کہ ترکی میں study کرنے کے کیا advantages ہیں اور کیا disadvantages ہیں باقی فیصلہ جو ہے ظاہر ہے وہ آپ نے خود کرنا ہے میں کسی کو یہ guide نہیں کر سکتا کہ وہ ترکی آئے یا نہ آئے میرا کام تھا آپ کو advantages اور disadvantages بتانا تو جو کہ میں امید کرتا ہوں کہ میں نے اچھے سے آپ تک پچھا دی ہیں advantages اور disadvantages تو ایک بات میں کہنا چاہوں گا اگر تو آپ کی scholarship لگتی ہے ترکی کی تو پھر میں آپ کو یہی مشروع دوں گا کہ آپ آنکھیں بند کر کے ترکی ہیں اور اپنی scholarship پہ پڑھیں تو یہ تھا ہمارا conclusion جی تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو بہت ہی random سی میں نے ویڈیو بنائی ہے کافی عرصے بعد اور again story کی کافی عرصے بعد میں ویڈیو اپلوڈ کروں مثل میں میں پاس ٹائم نہیں تھا ویڈیو اپلوڈ کرنے کا کافی مشکلات فیز کی ہیں پچھلے کچھ عرصے میں اور city بھی change کرنا پڑا ہے جس کی ویسے بلکل ٹائم نہیں مل سکا ویڈیو اپلوڈ کرنے کا تو it was a very random ویڈیو تو اگر کوئی غلطی بھی رہا ہو تو kindly اس کو ignore کریں اور کسی قسم کے بھی اگر آپ کو guide چاہیے تو میں نیچے description میں اپنی insta کی id mention کر دوں گا آپ وہاں پہ مجھے contact کر سکتے ہیں اور امید کر دوں کہ میں آپ اپنے چینل پہ consistent ہوں گا اور انشاءاللہ week میں maximum ایک از ویڈیو تو میں ڈالنے کی کوشش کروں گا تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہیں تو kindly like کریں subscribe کریں اور share کریں اور چلتے ہیں پھر آپ سے ملکات ہوگی اب اگلی ویڈیو میں تب تک کریں اللہ حافظ